جلدی جلدی ٹائم نہیں آج اسپیشل سیشن ہے تو میری گزارش ہے آپ لوگ آہوس میں بھی رہے ہیں ڈائی بجے ایمبیزڈرز بھی آئیں گے تو اس لیے میں نے پارلیمانی لیڈرز کو ٹائم دی ہے تو آپ لوگ براہ نمان ہے آج انشاءاللہ پھر اس پہ بات چیت کریں گے سیشن دو تین دن بعد پھر بھی ہوگی بڑی مہربانی جی پلیز جی آرڈر اند آہوس جی جی ستارہ آیاز صاحبہ پلیز آہ شکریہ چیئرمن صاحب آہ چیئرمن صاحب مجھ سے پہلے جی جی پلیز اب سنیں جی ستارہ آیاز صاحبہ ٹائم ضائع نہ کریں جی جی میں ضائع نہیں کر رہی ہوں وہ بات کر رہے ہیں چیئرمن صاحب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی مجھ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اس کی ڈیٹیلز بھی بتاتی ہے سویچز بھی ہو گئی ہیں کل بھی میٹنگ ہوئی آج بھی ڈیفرنٹ پروگرامز چل رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے میں صرف جیئرمن صاحب یہ کہوں گی کہ ستر سال جو ہے تو کشمیری اپنے حق کے لیے لڑے ہیں اور آج بھی لڑ رہے ہیں ان فیکٹ ہم لوگ ہماری آرمی ہماری سیویلین بھی سری نگر تک ہم پہنچ چکے تھے ابھی یہاں پہ سراج صاحب نے بات کی گوڈ نوز کہ کیا ہوا اور کیوں ان کو واپس بلایا گیا لیکن یہ ایک ہسٹری ہے اور ابھی تک ہم یہ پتہ نہیں چلا کہ اگزیکلی کیا ہوا تھا ڈسپیوٹڈ ہے سب کچھ ہے ہمارے یہاں پہ سینیٹر صاحب نے بہت اچھی تقریر کی بیریسٹر صاحب صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ آج کے دن جو ایک سال پہلے جو انہوں نے کیا اور آج کے دن بابری مسجد پہ جو ٹیمپل رام مندر بنایا جا رہا ہے اور اسی دن پہ انہوں نے کشمیر میں جو کیا تو یہ ان پہ زخموں پہ ہمارے زخموں پہ نمک چڑکنے کے مترادف ہے میں یہ کہوں گی کہ نمک تو وہاں چڑکا جاتا ہے جہاں زخم ہوتے ہیں جہاں زمیر ہوتا ہے یہاں تو پوری مسلم امہ کا زمیر مردہ ہے یہاں پہ تو زخم ہے ہی نہیں زخم شاید کشمیریوں کا ہے کشمیری جو خود وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو زخم لگے ہیں لیکن باقی تو ہمیں نظر نہیں آرہا کہ کون سی مسلم ملک جو ہے وہ آج کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہا ہے کسی اور ملک میں چاہے فلسطین اور ہمارے بھائی ہیں سارے مسلمان عراق میں ہو جہاں پہ بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے یہاں ہمارے سڑکوں پہ لوگ نکل آتے ہیں ان کے حق کے لیے بات کرتے ہیں کسی ایک سال میں آپ مجھے بتا دیں کہ جنرل پبلک کسی مسلمان ملک کی نکلی ہو ان کے حکومتوں کو تو چھوڑیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں انڈیا کے ساتھ اقتصادی تعلق ہوگا ان کا کوئی بزنس کچھ ہوگا عوام بھی نہیں نکلتی ہے وہاں پہ کشمیر کے لیے تو یہاں پہ تم مردہ ضمیروں کو جگانا چاہیے ان کو جنجوڑنا چاہیے اور تب کہیں جا کے پھر ہم ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ لوگ آج مجھے سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آ رہے جب حج سوفیہ ایک میوزیم کو مسجد کے لیے کھولا گیا تو ہمارے مسلمان ہی کہہ رہے تھے کہ جی دلازاری ہو رہی ہے کرسچنز کی یہ نہیں ہونا چاہیے آج وہ لوگ بھی غیب ہے کہ آج بابری مسجد پہ جو رام مندر بنایا جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں کر رہا اس پر یہ تو ہماری سینیٹر صاحبہ ہے اور یہ ہمارے مسلمان ہیں چیرمن صاحب ہمارے جو کشمیری ہیں جیسے ہم سب کو پتا ہے وہ مظلوم ہیں جس وقت ان کے جوان جب کشمیری پرچم میں شہید ہوتے ہیں جب کشمیری وہاں پہ شہید ہوتے ہیں اور پاکستانی پرچم میں ان کو لپیڑ کے دفنایا جاتا ہے ان کی ماں بہنیں بیٹیاں جب شہیدوں کو روتی ہیں اور پھر بھی پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگاتی ہیں وہ بچے جو پاکستان کو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا کے گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہماری جذبات اور ہماری کمیٹمنٹس مضبوط ہوتے ہیں اس کے ساتھ لیکن ہماری ضمیر ہمیں ملامت بھی کرتا ہے کہ ہم ان کے لئے کیا کر رہے ہیں بہت کچھ ہم نے کیا بھی ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم نہیں کر رہے لیکن there are more to be اس پہ ہم نے بہت ساری اور چیزوں کو بھی کرنا ہوگا اور especially diplomatic front پہ ہم بہت کمزور ہیں انڈیا بہت ہم سے آگے جا رہا ہے کشمیر پہ پاکستان جو بس آخر میں میں کہوں گی کہ FATF ہم پہ اتنے سینکشن لگے لیکن مودی پہ نہیں لگ رہے جو مودی کا انڈیا ہے اس پہ نہیں لگ رہے he is a murderer he is دہشتگر اس پہ کوئی بھی نہیں لگ رہا کیوں اس لیے کہ ہم اپنے شاید case کو صحیح نہیں لے کے جا رہے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ وہاں پہ جو آپ باقی ملکوں میں بھی دیکھیں تو سب کچھ لیکن مودی is doing whatever he wants to do no one is stopping him and he is free کل کو وہ referendum بھی کر لے گا کشمیر کے اندر کشمیر لیگل ہی اس کے پاس چلا جائے گا ہم شاید کچھ بھی نہ کر سکیں میں جو نقشے کی بات تھی ٹھیک ہے نقشہ یہ ہمارا پرانا نقشہ ہے یہ ہمارا تھا پتہ نہیں کیوں اس کو ہٹا کے پھر کہ وہ نقشہ بنایا آج یہ نقشہ دوبارہ آگیا ہے لیکن اگر ہم واقعی کوئی بولٹ سیپ لینا چاہتے ہیں اور انڈیا کو جواب دینا چاہتے ہیں تو آرٹیکل ون کو چینج کر کے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیں سینیٹر جعوید عباسی جی پیم ایل این محسن عزیز آپ تشریف رکھیں آپ